حدیثِ نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے جس نے قرآن پڑھا اس کو بھی سواب جس نے پڑھایا اس کو بھی سواب آپ یہ نہ سمجھیں کہ الف لا مین ایک لفظ ہے یہ تین لفظ اور تیس نیکی ہے یعنی کہ ایک لفظ قرآن پاک کا بڑے تو دس نیکی ہے ملتی ہے تو یہاں پر تیس نیکی ہے ملتی ہے تو اگر کوئی اڑ کے پڑے یا اٹک کے پڑے تو اس کا دوہرہ سواب ہے یہ نہ کہیں کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہمیں ٹھیک طرح سے نہیں آتا کوشش کریں انشاءاللہ اس کا دوہرہ سواب آپ کو الحمدلہ ملتا ہے ایک دفعہ یہ ضرور جو ہے احادیث لوگوں تک پڑھ جائیں تاکہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے یا قرآن پڑھتے وہ انہیں پریشانی ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ضرور ان کے جو پریشانی ختم ہوگی آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں وہ خود پیارا ہے آپ یقین مانیں کہ کتنی بھی پریشانی ہوں تکلیف ہے دکھ ہے کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ آپ کے جتنا بھی مسئلہ جتنی بھی پریشانی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی تین دن میں آپ کی ہر حاجت ہر مشکل ہر پریشانی آپ کی حل ہو جائے گی آپ یقین مانیں کہ یہ وظیفہ آپ کرتے چلے جائے اور آپ کی مشکل آسان ہو جائے چھوٹا سا وظیفہ ہے کوئی اس میں آپ کو میں نفل نہیں کروں گی کوئی میں آپ کو اس کو یہ نہیں کروں گی کہ آپ کوئی سجدے میں جا کر کوئی دعا کریں صرف بیٹھے ہوئے بیٹھے ہیں بیٹھے کر لیں لیٹے ہیں لیٹ کے کر لیں جس طرح آپ کو مناسب لگتا ہے یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ ایک بار کا یہ وظیفہ ہے جو آپ کی جتنا بھی پریشانی ہیں تو تکلیفیں ہیں جو حل کر دے گا صرف ایک بار کرنے سے حاجت ہر قسم کی مقصد آقا پورا ہوگا اور صرف ایک دن کا عمل ہے یہ ضرور کریں آیت کریمہ ہے یہ آپ یہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا ایک دفعہ پڑھنے سے آپ کو دل کو سکون آئے گا اور اگر آپ اس کو گیارہ مرتبہ بڑھتے ہیں صرف گیارہ مرتبہ تو یقین مانیں جو بھی آپ کی پریشانی ہے جو بھی آپ کی مشکل ہے بڑی سے بڑی پریشانی ہے بڑی سے بڑی تکلیف ہے آپ کو تو یہ ضرور پڑھیں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا کوئی پریشان حال ہے کوئی بیمار ہے جو کہتا ہے کہ قرض کی تنگی ہے جو کہتا ہے رزق کی تنگی ہے رزق نہیں آتا آپ کے گھر میں کسی قسم کی پریشانی ہے کاروبار بندش ہے کسی قسم کا مسئلہ ہے یہ جو ہے وظیفہ ناصم کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی اور ہر حاجت پوری ہوگی اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کسی بھی ٹیم کسی بھی حاجت کے وقت آپ کر سکتے ہیں حقین مانیں کہ اگر ایک پہلے دن یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اگر آپ کی حاجت پڑی ہے تو پھر دوسرے دن بھی کریں تیسرے دن انشاءاللہ آپ کی دعا بھی نہیں پوری ہوگی اور آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا ایک دفعہ ضرور عزمائیں ایک بار اپنی اس پہن کے کہنے پر ضرور عزمائیں اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اگر کوئی مسئلہ ہے پریشانی ہے